اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے حلوہ پوری کے ساتھ ملنے والے مزیدار چنے کی ترکاری میرے پاس بہت زیادہ فرمائش تھی کہ جو حلوہ پوری کے ساتھ چنے دیے جاتے ہیں اس کی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو چلیے پھر آج ہم یہ بنائیں گے مزیدار چنے کی ترکاری جو کہ حلوہ پوری کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو چلیے پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہاف کپ ہم پین میں ڈالیں گے آئل ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے اس کو ہم نے چاپ کرنا ہے اب پیاس کو میں یہاں پہ اتنا فرائی کروں گی کہ پیاس ہلکی سی نیرم ہو جائے اب دیکھیں یہ پیاس نیرم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں ہاف ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیس ڈالوں گی اور اب لیسن ادھرک کو بھی ہم نے ایک سے دو سیکنڈ میڈیم آج پہ فرائی کرنا ہے ہلکا سا لیسن ادھرک کا کچھاپن ختم ہو جائے تو اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون سابت سفید زیرا ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی کلونجی اب دوبارہ سے اس کو بھوننا ہے کیونکہ ابھی بھی لیسن ادھرک کا کچھاپن ختم نہیں ہوا تو مزید ہم اس کو ایک سے دو سیکنڈ تک بھونیں گے اب یہ لیسن ادھرک پہ بھی ہلکا سا کلار آگیا ہے اور پیاس پہ بھی ہلکا سا لائٹ گورڈن کلار آگیا ہے تھوڑا سا پانے ڈالیں گے مزید اس پہ تاکہ کلار نہ آئے مسالے اس میں کہہ کے جائیں گے ہاف ٹی سپون لال مرچی پاورڈر ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی حلدی ون ٹی سپون پسا ہوا دھنیا جائے گا ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اس میں جائے گی اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اب مسالوں کو ہم نے یہاں پہ بہت اچھے بھوننا ہے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے تاکہ یہ مسالے اچھے بھون جائے ان کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں اب یہ مسالہ بہترین بھون چکا ہے میڈیم آج پہ میں نے ان کو بھونا ہے جب مسالہ اچھا بھون جائے گا تو میں اس میں وائل کی ہوئے چنے ڈالوں گی اور یہ تقریباً ڈیٹ کپ میرے پاس وائل کی ہوئے چنے ہیں چنوں کو میں نے رات بھار بھیگنی کے لیے رکھ دیا اور پھر صبح میں نے پریشر کوکر میں ڈال کے ون ٹی سپون نمک ڈال کے میں نے ان کو بھون کر لیا کچھ لوگ میٹھا سوڈا بھی ڈال کے بھون کرتے ہیں لیکن میں نے میٹھا سوڈا کا یوز نہیں کیا اب یہاں پہ ایک سے دو منٹ ہم اس مسالے کے ساتھ چنوں کو اچھا بھون لیں گے تاکہ یہ مسالے کے ساتھ اچھے بھون جائیں دو منٹ کے بعد میں اس میں ڈالوں گی یہ میرے پاس بوائل کیے ہوئے آلو ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری گریوی میں گاڑاپن بڑا اچھا آ جاتا ہے ہوتل والے گریوی کو تھک کرنے کے لیے یا بیسن کا استعمال کرتے ہیں یا پھر اس میں مون کی دال ڈالتے ہیں تاکہ گریوی اچھی تھک بنے میں اس میں بوائل کیا ہوا آلو ڈال رہی ہوں اب دیکھیں میں اس کو بھونتی گئی ہوں آلو کو توڑتی گئی ہوں اور یہ اچھا آلو اس میں میش ہو گیا ہے اب ہم گریوی کے لیے دو گلاس اس میں پانی کا ڈالیں گے ٹھیک ہے آلو کو آپ نے بہت اچھا میش کرنا ہے اب اس کو مکس کریں گے اس میں بوائل آنے دیں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو آنچ کو ہلکا کر دیں گے اور ہلکی آنچ میں میں اس کو تقریباً پندرہ منٹ تک پکاؤں گی جب تک اچھی ہمارے پاس گریوی تیاروں کے نہیں آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں تقریباً پندرہ منٹ میں نے ہلکی آنچ پر اس کو پکایا ہے اب یہ جی زبردست ہمارے چنے کی ترکاری تیار ہے وہ بھی بلکل اوریجنل ہوتل والی بہت سارے لوگ اس میں ٹماتر بھی ڈالتے ہیں دہی بھی ڈالتے ہیں لیکن اوریجنل ریسیپی میں ایسا کچھ بھی نہیں جاتا ہے اب دیکھیں یہ گریوی بھی اچھی گاڑی ہو چکی ہے آخر میں میں بھنا کٹا ہوا زیرہ ڈالوں گی half tea spoon اور one four tea spoon میرا homemade پسا ہوا گرم مسالہ جائے گا اور one tea spoon کسوری میتھی جائے گی اب ان ساری چیزوں کو اچھا سا mix کریں گے اگر آپ نے بلکل ہوتل والی اوریجنل یہ چنے کی ترکاری کھانی ہے تو پھر آپ نے اس میں ٹماتر کا بھی use نہیں کرنا اور دہی کا بھی use نہیں کرنا اس کو ایسے ہی بنانا ہے جیسے میں نے اس کو بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو cover کر کے دو منٹ ہلکی آنچ پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو چیزیں ڈالی ہیں ان کا flavor نکل کر آئے تو دو منٹ کے بعد ڈھکن اٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں مزیدار ہماری چنے کی ترکاری تیار ہے وہ بھی بلکل ہوتل جیسی جو ہم مزے سے حلوہ پوری کے ساتھ کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو نکالیں گے باول میں پلیٹ میں جس میں چاہیں نکالنا چاہیں آپ نکال سکتے ہیں گرما گرم ہماری چنے کی ترکاری تیار ہو کر آگئی ہے یہ دیکھیں گریوی دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل گاڑی تیار ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس میں بوائل کیا ہوا آلو ڈالا ہے تو حلوہ پوری کی کمپلیٹ ریسپی آپ کے پاس موجود ہے حلوے کی ریسپی دے چکی ہوں پوری کی ریسپی دے چکی ہوں اچار کی ریسپی بھی دے چکی ہوں اور آلو کی ترکاری کی ریسپی بھی آپ کے پاس موجود ہے ان ساری چیزوں کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے تو ان سب کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی آئے لنک میں بھی آئے گا اور جب ویڈیو اینڈ ہوگی تو یہ اینڈ میں بھی یہ ساری ریسپیز آپ کو مل جائیں گی تو میں یہاں پر ٹرائے کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ضرور بنانا ہے اور مجھے بتائیے گا کیسی بنیں